موسیقی باب الحدی چل رہا ہے تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ زَبْحُ الْحَدَایَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ اور حدی کے جو جانور ہیں ان کو حرم کے علاوہ کہیں اور زبا کرنا جائز نہیں ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَزَائِ صَيْدِ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بوجہ اللہ تعالی کے قول کے شکار کی جزا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں حدی امبالغ القعبتی حدی جو پہنچنے والی ہو قعبہ کو یعنی حرم کو فَصَارَ أَصْلًا فِي كُلِّ دَمِن تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالی کا قول اصل ہوا فِي كُلِّ دَمِن ہوا کفارتن ہر ایسے دم کے اندر جو کہ کفارہ ہے معلوم ہوا کفارے کا ہر دم جو ہے اس کا حرم میں زبا کرنا ضروری ہے وَلِأَنَّ الْحَدْ يَسْمٌ لِمَا يُحْدَى الٰمَكَانِن اور نید اس لیے کیونکہ حدی جو ہے وہ نام ہے اس جانور کا یُحْدَى الٰمَكَانِن جس کو منتقل کیا جائے کسی جگہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے دوسری جگہ اس کو بھیجا جائے وَمَكَانُهُ الْحَرَمُ اور اس کی جگہ حرم ہے قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُضُورِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مِنَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ مِنَا جو ہے سارا کا سارا وہ نحر کی جگہ ہے قربانی کی اعزیبہ کرنے کی جگہ ہے وَفِجَاجُ مَكَةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ اور مکہ کے راستے جو ہیں فیجاج جمع ہے فجن کی کشادہ راستے کو کہتے ہیں وَفِجَاجُ مَكَةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ اور مکہ کے کھلے راستے جو ہیں سارے کے سارے منحرون وہ نحر کی جگہ ہے انہی زبا کی جگہ ہے وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ اور جائز ہے کہ وہ ان کو صدقہ کرے حرم کے مسکینوں پر وغیرِهِمْ اور ان کے علاوہ پر یعنی یہ حدی کے گوشت کو حرم کے مسکین ہوں یا کسی اور جگہ کے مسکین ہوں سب پر صدقہ کرنا جائز ہے خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں حرم بھی کہ مساکین کو دینا پڑے گئے دلیل ہماری آگے ذکر ہو رہی ہے اَنَّا صَدَقَةَ قُرْبَةٌ مَاقُولَةٌ وَصَدَقَةُ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ قُرْبَةٌ ہم کہتے ہیں ہر مسکین کو دے سکتے ہیں اتنی کیونکہ صدقہ جو ہے قُرْبَةٌ مَاقُولَةٌ وہ ایک ایسے عبادت ہے جو معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے عقل میں آنے والی ہے کیونکہ صدقہ جب کیا جائے گا مسکین کو جب اس مال کا یا اس چیز کا مالک بنایا جائے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی اس کی تکلیف دور ہوگی اور یہ چاہے حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو ہر جگہ پر یہ فائدہ حاصل ہوگا اور مسکین کی حاجت دور کرنا یہ عبادت ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّدَقَةَ قُرْبَةٌ مَاقُولَةٌ اس لیے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے وَالصَّدَقَةُ عَلَىٰ كُلِّ فَقِيرٍ قُرْبَةٌ اور صدقہ کرنا ہر فقیر پر یہ عبادت ہے قَالَ وَلَا يَجِبُتْ تَعْرِیفُ بِالْحَدَایَا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ ہدایہ جو ہے یعنی حدی کے جو جانور ہیں ان کی تاریخ واجب نہیں ہے تاریخ بھئی تاریخ کے دو معنی ہیں ایک تو عرف و عرف و تاریخ کا معنی ہے حدی کے جانور کو عرفات لے جانا تو یہ عرفات لے جانا اسی سے ہے تاریخ دیکھئے وہی مادہ عین راقفہ اس میں آ رہے ہیں تو تاریخ کا ایک معنی کیا ہوا حدی کے جانور کو عرفات لے جانا اور تاریخ کا دوسرا معنی عرف و عرف و تاریخ کا معنی ہے پہچان کروانا یعنی مشہور کرنا اور معنی یہ ہے کہ حدی کے جانور کے گلے میں قلادہ پہنایا جائے جیسے آپ پہلے پڑ چکے کہ کیا طریقہ تھا کہ حدی کے جانور کے گلے میں کوئی پرانا چمڑے کا ہے جوتے کا ٹکڑا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لٹکا دی جاتی تھی جس سے دیکھنے والوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ حدی کا جانور ہے جسے حرام زبا کرنے کے لئے لے جایا جا رہا ہے یا اسی طرح اشعار کیا جاتا تھا حدی کے جانور کا اس کے کوہان کو زخمی کر دیا جاتا اور اس کو خون سے لطپت کر دیا جاتا تو دیکھنے والوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ حدی کا جانور ہے چنانچہ وہ پھر اس جانور کو تکلیف وغیرہ نہیں دیتے تھے سمجھ میں آیا تو دیکھئے یہ قلادہ پہنانا یا یہ اشعار کرنا اس سے حدی کی تعریف ہوگی لوگوں کو پہچان ہوگی لوگوں میں شہرت یعنی سب کو پتا لگے گا کہ یہ کونسا جانور ہے حدی تو کیا یہ تعریف واجب ہے یا نہیں کہتے ہیں نہیں وَلَا يَجِبُوا تَعْرِیفُ بِالْحَدَایَةِ حدی کے جانوروں میں تعریف واجب نہیں ہے یعنی عرافات لے جانا واجب نہیں یا ان کو قلادہ پہنانا یا اشعار کرنا واجب نہیں ہے لِأَنَّ الْحَدِيَ یُمْبِعُ عَنِ النَّقْلِ الٰ مَكَانٍ لِيُتَقَرَّبَ بِعِرَاقَةِ دَمٍ فِيهِ لَا عَنِ تَعْرِیفِ فَلَا يَجِبُوا اس لیے کیونکہ حدی کا لفظ جو ہے یُمْبِعُ عَنِ النَّقْلِ الٰ مَكَانٍ وہ خبر دیتا ہے جگہ کسی جگہ کی طرف منتقل کرنے کی ابھی اوپر حدی کا معنی بیان ہوا حدی کے جانور کو کہتے ہیں جس کو کسی مکان کی طرح منتقل کیا جائے تو یہ حدی کا لغوی مانا بیان کر رہے ہیں کیونکہ حدی کا لفظ جو ہے یہ خبر دیتا ہے کسی جگہ کی طرح منتقل کرنے کی لِيُتَقَرَّبَ بِعِرَاقَةِ دَمٍ فِيهِ تاکہ قربت حاصل کی جائے اس کے خون کے بہانے کے ذریعے فی ہی اس جگہ میں لَا عَنِ تَعْرِیفِ حدی کا لفظ تاریخ کی خبر نہیں دیتا یعنی اس کا معنی تاریخ نہیں ہے فَلَا يَجِبُ لِحَاظَا تاریخ واجب نہیں ہوگی خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ حدی کے جانور میں تاریخ واجب نہیں یا تاریخ واجب ہوگی یا تو کسی نفس کی وجہ سے قرآن یا حدیث میں یہ ذکر آیا ہوتا کہ واجب ہے تو پھر واجب ہوتا لیکن قرآن اور حدیث میں تو ایسا کوئی حکام نہیں آیا یا دوسری صورت یہ تھی کہ تاریخ سب واجب ہوتی اگر اس کا لغوی معنی جو ہے وہ تاریخ کی خبر دیتا اور حدی کا لغوی معنی جو ہے وہ تو اس جانور کے جس کو منتقل کیا جائے اس میں تو کوئی تاریخ والا معنی نہیں ہے تو لہٰذا کسی بھی اعتبار سے یہاں تاریخ واجب نہیں ہوگی یہ معنی لئن الہدی ینبع عنی النقل الی مکان لیتقرب فی ارا قتد من فیہ اس لئے کیونکہ حدی کا لفظ جو ہے یہ خبر دیتا ہے کسی جگہ کی طرح منتقل کرنے کی تاکہ قربت حاصل کی جائے ان بہانے کے لئے فیہ اس جگہ میں لا عنی تاریخی نہ کہ تاریخ یعنی تاریخ کی خبر نہیں دیتا یہ لفظ فلا یجبو تو لہذا تاریخ واجب نہیں ہوگی فَإِنْ عَرَّفَ بِهَدْ يِلْمُتَعْتِ فَحَسَنُن حج تمتع کی جو حدی ہے اگر اس کی تاریخ کی کیا معنی تاریخ کی یعنی عرفات لے گیا یا اس کو قلادہ وغیرہ پہنایا فَحَسَنُن تو یہ اچھا ہے لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسَا لَا يَجِدُ مَنْ يُمْسِكُهُ فَيَحْتَاجُ اس لیے کیونکہ یہ حج تمتع کی جو حدی ہے اس کو کس دن زبا کیا جائے گا یوم النحر والے دن اور یوم النحر وقوف عرفات کے بعد آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ حاجی جو حدی لے کر گیا ہے اس کو کوئی شخص مینہ میں ایسا نہ ملے جو پیچھے اس کے جانور کی حفاظت کرے لہٰذا یہ مستاج ہوگا کہ عرفات جا رہا ہے اب جانور تو پیچھے مینہ میں نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو بھی کیا کر سکتا ہے ساتھ ساتھ لے جانا پڑے گا اس کو بھئی مجبوری میں یہ مانا لئے اَنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ اس لیے کیونکہ یہ حدی جو ہے یہ مقید ہے قربانی کے دن کے ساتھ فَعَسَا لَا يَجِدُ مَنْ يُمْسِكُهُ پس شاید کہ یہ نہ پائے کسی ایسے شخص کو جو اس کو روک کر رکھے فَيَحْتَاجُ الَا أَنْ يُعَرِّفَ بِهِ تو یہ حاجی محتاج ہوگا کہ اس کی تعریف کرے یعنی اس کو عرفات لے کر جائے وَلِأَنَّهُ دَمُنُسُكِنُ اور نہیں اس لیے کیونکہ یہ قربانی کا دم ہے فَيَقُونُمَّ بَنَاهُ عَلَى التَّشْهِيرُ تو اس کی بنیاد تشْهِير پر ہوگی یعنی قِلَادَ وغیرہ عریف کا اگر دوسرا مانا کریں قِلَادَ پہنانا تو اس صورت میں یہ قربانی کا دم ہے عبادت کا دم ہے تو اس کی بنیاد تشْهِير پر ہوگی کس پر ہوگی؟ تشْهِير پر ہوگی دوسروں کو تاکہ دوسرے بھی دیکھیں اور ان کو بھی رغبت حاصل ہو سمجھ میں آیا بھئی؟ بخلاف دمائل کفاراتی بخلاف کفارات کے جو دم ہیں کہ لئنہو کہ ان کے مناسب یاد رہے کس چھپانا ہے یہ دم جو ہے دمِ تمتع یہ تو کیا ہے؟ عبادت کا دم ہے اور جو دمِ کفارہ ہوتا ہے وہ وہ تو کوئی غلطی ہوئی کوئی جنایت ہوئی اس کا دم ہے لہٰذا اس کو چھپانا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی شہرت کرونی چاہیے لہٰذا اس لیے بھی اس میں تاریخ بہتر ہے لِأَنَّهُ يَجُوزُ زَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى مَذَغْ اچھا بھئی جو کفارے کا دم ہے اس میں تاریخ بمعنے اول اس کی بھی ضرورت نہیں تاریخ بمعنے اول کیا تھا؟ عرفات لے جانے اس کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ دمِ کفارات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو یوم النحر میں ہی زبا کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی زبا کر سکتے ہیں بلکہ پہلے زبا کرنا افضل لہذا اگر یہ عرفات جا رہا ہے اس کو کوئی نہیں ملتا جس کے پاس جانور چھوڑ کر جائے اور جانور کون سا ہے؟ دمِ کفارات کے لئے اس نے لیا تو یہ اس کو تو پہلے بھی زبا کوئی نہیں ملتا تو کوئی حرج نہیں اس کو پہلے ہی کیا کر لے؟ زبا کر لے لئنہو یجوزو ضبخہا قبل یوم النحر علامہ ذکرنا اس لیے کیونکہ اس کو یوم النحر سے پہلے زبا کرنا جائز ہے بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس میں جلدی کرنا افضل ہے وَسَّبَبُهُ الْجِنَایَتُ فَيَّلِقُ بِهِ السَّتْرُ اور اس کا دم کا سبب جو ہے وہ جنایت ہے وہ جرم ہے فَيَلِقُ بِهِ السَّتْرُ تو اس کے مناسب جو ہے وہ ستر ہے چھپانا ہے کہ تو اس کو قلادہ وغیرہ نہیں پہنائے جائے وَالْأَفْضَلُ فِي الْبُدْنِ النَّحْرُ وَفِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الزَّبْخُ اور افضل جو ہے اونٹ کے اندر نحر ہے اور گائے اور بھیڑ بکری کے اندر زبا ہے بھئی بھئی گائے بیڑ بکری وغیرہ کو زبا کیا جاتا ہے جبکہ اونٹ میں نحر افضل ہے نحر یہ ہے کہ یہ جو آپ اگر اپنی گردن پر ہاتھ لگائیں اور سینے کی طرف ہاتھ انگلی لائیں تو یہاں ایک گڑھا سا پڑا ہوا ہے بھئی جو سینے کے ساتھ جہاں گردن ملی ہوئی ہے یہ گڑھا سا اور یہ بڑی نرم جگہ ہے تو اسی طرح ہی جو اونٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جہاں گردن اس کے بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ بڑی نرم جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر پھر نیزہ مارا جاتا ہے بھئی یہاں پر اور اونٹ میں یہ نحر افضل ہے کیونکہ مفنون یہی ہے اونٹ کے اندر کہ اس کو کیا کیا جائے زبا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن نحر افضل ہے اس میں اس جانور کے لئے آسانی ہے بھئی کیونکہ یہ زبا کا مقصد کیا ہے خون نکالنا اور یہاں جب نیزہ مارا جائے گا تو خون جو ہے وہ سارا بدن سے اس کے نکل جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَالْأَفْضَلُ فِي الْبُدْنِ النَّحْرُ بُدْن جمع ہے بَدَنَتُنْكِ اور بُدْن یعنی اونٹوں کے اندر افضل نحر ہے بدنے کا اطلاق ویسے تو اونٹ اور گائے وغیرہ ان دونوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ آگے بقر کا الگ ذکر آ رہا ہے لہٰذا یہاں بدنے سے کیا مراد ہے صرف اونٹ مراد ہے تو کہتے ہیں وَالْأَفْضَلُ فِي الْبُدْنِ النَّحْرُ اور افضل جو ہے بدنے کے اندر نحر ہے وَفِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الزَّبْحُ اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کے اندر زبا ہے لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَفَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ بس آپ اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھئے وَنْحَرُ اور نحر کیجئے قِيلَ فِي تَعْوِيلِهِ الْجَزُورَ کہا گیا ہے اس کی تاویل یعنی تفسیر میں تاویل کا کیا معنی ہے تفسیر اس کی تفسیر میں جزور کہا گیا ہے جزور کہتے ہیں اونٹ کو بھئی تو قربانی کے لئے جو اونٹ ہو تو اس کی تاویل میں جزور یعنی اونٹ کا حق یعنی اس کی تفسیر اونٹ کے ساتھ کی گئی ہے کہ وَنْحَرِ وَنْحَرِ الْجَزُورَ نحر کیجئے اونٹ کا وَقَالَ اللَّهُ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انتَذْبَحُ بَقَارَ کہ تم بَقَارَ اور یہ کہ تم زبا کرو بَقَارَ تو دیکھئے اونٹ کے بارے میں نحر کا لفظ ذکر ہوا قرآن میں اور بقرہ کے لئے زبا کا اور تو یہ وَقَالَ اللَّهُ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَا هُو بِزْبِحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے فیدیہ دیا ان کا ایک بڑا زبیحہ زبخن کا معنی ہوتا ہے زبا کرنا اور زبخن کا معنی ہوتا ہے زبیحہ وہ جانور جسے قربانی کے لئے تیار کیا گیا ہو گئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفَدَيْنَا هُو بِزْزِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے فیدیہ دیا ان کا ایک بڑا زبیحہ ایک بڑا خربانی کا جانور خود مانا بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ وَزْزِبْحُمَا اُعِدَّ لِزْزَبْحِ اور زبخن جو ہے وہ جانور ہے جس کو زبا یعنی خربانی کے لئے تیار کیا گیا ہو تو دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے ذکر کر دیا کہ اونٹ کے لئے قرآن میں کیا اللہ سایا ہے نحر کا بقرہ کے لئے زبا کا اور یہ جو زبخن عظیم آیا یہاں آپ پڑھ چکے کہ اس بڑے زبیحے سے کیا مراد ہے مینڈھا مراد ہے اور مینڈھے اور بکری وغیرہ کا ایک ہی حکم ہے معلوم ہے ان میں بھی کیا ہوگا زبا ہوگا وَقَدْ صَحَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْعِبِلَ وَزَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْقَنَمَا اور تحقیقی بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا نحر فرمایا اور گائے بیل اور دھیڑ بطری کو زبا فرمایا ثُمَّ انشاءَ النَّحَرَ الْعِبِلَ فِي الْحَدَایَ قِيَامًا اَوْ اَزْجَعَاہَا پھر وہ حاجی اگر چاہے تو اونٹ کو نحر کرے وہ جو اونٹ کو ہدایہ میں سے جو اونٹ ہے اس کو نحر کرے قیامًا کھڑے ہوئے ہی اوْ اَزْجَعَاہَا یا اس کو پہلو پار لٹا کر بھئی تو اونٹ کو جب نحر کرنا ہے تو چاہے کھڑے کھڑے نحر کر دیا جائے یا چاہے اس کو لٹا کر وَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ اور ان میں سے جو بھی وہ کر لے تو وہ اچھا ہے چاہے کھڑے کر کے چاہے لٹا کر وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَهَا قِيَامًا اور افضل یہ ہے کہ اس کو نحر کرے کھڑے ہوتے ہوئے لِمَعْرُوِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْحَدَایَا قِيَامًا وَأَصْحَابُهُ قَانُونَ يَنْحَرُونَهَا قِيَامًا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى بوجہ اس حدیث کے وَأَصْحَابُهُ قَانُ يَنْحَرُونَهَا اور حضور علیہ السلام کے جو صحابت تھے وہ بھی ان کا جانوروں کا نحر کر رہے تھے قیامًا کھڑے ہوئے مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى اس حال میں کہ ان کے بائیں ہاتھ باندے ہوئے تھے بائیں ہاتھ سے مراد جانور کا اگلے پاؤں اگلا پاؤں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پچھلے دو پاؤں کے لیے ریجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے قیامًا اس حال میں کہ وہ جانور کھڑے تھے مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى اور ان کے بائیں ہاتھ یعنی بائیں اگلا پاؤں جو تھا وہ باندھا ہوا تھا عقل کے معنی باندھنے کے بھئی یعنی اگلا پاؤں اس کو گھٹنے سے موڑ کر باندھیا جاتا تاکہ جانور زیادہ حرکت ادھر ادھر نہ کرے آسانی سے تاکہ نحر ہو سکے وَلَّا يَزْبَحُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ قِيَامًا اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کو کھڑے ہوئے زبان نہ کرے لِأَنَّ فِي حَالَتِ الْيَزْتِجَاعِ الْمَذْحَبُ عَبِيَنُ اس لیے کیونکہ پہلو پر لٹانے کی حالت میں زبا کی جگہ زیادہ واضح ہوگی فَيَقُونُ الزَّبْحُ اَيْسَرَا تو زبا کرنا زیادہ آسان ہوگا وَالْزَبْحُ هُوَ السُنَّتُ فِيهِمَا اور زبا ہی سنت ہے ان دونوں میں یعنی بقرار غنم میں وَالْأَوْلَا اَنْ يَتَوَ اللَّ زَبْحَهَا بِنَفْسِهِ اِذَا کَانَ يُحْسِنُ ذَالِك یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جو شخص وہ قربانی کر رہا ہے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود زبا کرے اگر وہ اچھے طریقے سے زبا کر سکتا ہے اور اگر خود اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا پھر دوسرے کو بھی زبا کا ذمہ دار بنا سکتا ہے وَالْأَوْلَا اَنْ يَتَوَ اللَّ زَبْحَهَا بِنَفْسِهِ اِذَا کَانَ يُحْسِنُ ذَالِكَ اور بہتر یہ ہے کہ متولی ہو اس بدنے کے زبا کا خود بھئے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ جانور کے زبا کا خود متولی ہو یعنی خود اس کے ذمہ داری لے اِذَا کَانَ يُحْسِنُ ذَالِكَ جبکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے کر سکے لِمَا رُوِيَا اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ مِئَةَ بَدَنَةٍ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَنَحَرَ نَيِّفًا وَسِتِّينَ بِنَفْسِهِ وَوَلَّ الْبَاقِيَ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سَاقَ مِئَةَ بَدَنَةٍ آپ نے ہانکا سو بدنوں کو فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ حَجَّةُ الْوِدَاعِ حَجَّةُ الْوِدَاعِ یعنی آپ لے کر گئے حَجَّةُ الْوِدَاعِ میں سو بدنیں لے کر گئے فَنَحَرَ نَيِّفًا وَسِتِّينَ بِنَفْسِهِ پس آپ نے نحر فرمایا ساٹھ سے کچھ زائد کا بِنَفْسِهِ خُد نیف یاد رکھئے اس کا اطلاق جو ہے یہ ایک سے لے کر تین تک ہوتا ہے اور دہائی سے زائد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے دہائی دیکھو ساٹھ آگئی اور ساٹھ سے کچھ اوپار یعنی ایک سے لے کر تین تک زائد جبکہ بعض نے کہا کہ اس کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے تو ساٹھ سے کچھ زائد یعنی ایک سے لے کر نو تک اور وہ کتنے ہیں وہ یہاں بیان نہیں ہوئے لیکن دیگر روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تریسٹھ اونٹ جو ہیں وہ خود نحر فرمائے تھے تریسٹھ اونٹ حجت الودع کے موقع پر تو یہاں یا معلوم ہے نیف سے کتنے مراد ہیں تین مراد ہیں یہاں پر یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام لے گئے تھے سو بدن حجت الودع میں فنہارا نیفوں وسطین ابی نفسی تو آپ نے ساٹھ سے کچھ زائد خود نحر ان کا فرمایا وَوَلَّ الْبَاقِيَ عَلِيًّا اور وَلِي بَنَا دِيَا بَاقِي کَا عَلِي رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی باقی کا ذمہ دار جو ہے حضور علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا حضور علیہ السلام یہ سو اونٹ لے گئے تھے بھئی اور آپ نے ان سب کی ان کے قربانی وہاں کی اور 63 اونٹ جو تھے ان کا نحر آپ نے فرمایا نحر آپ نے فرمایا اور اس میں اشارہ بھی تھا آپ کی عمر مبارک کی طرف کہ آپ کی عمر بھی کتنی ہوئی تھے 63 سال بھئی 63 سال اور اس وقت لوگوں نے عجیب منظر دیکھا بھئی کہ حضور علیہ السلام ایک اونٹ کا نحر فرماتے تھے تو دوسرا اونٹ دوڑتا ہوا آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا آپ اس کو نحر فرماتے تو فوراں تیسرا اونٹ دوڑتا ہوا آتا آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا جیسے بیچین ہو کہ اس کو اس کو یہ عظیم سعادت مل جائے کہ سرور کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نحر فرما دیں بہی اللہ کے راستے میں تو باقی کا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا وَلِئَنَّهُ قُرْبَتٌ اور نید اس لیے کیونکہ یہ قربانی جو ہے یہ عبادت ہے وَالتَّوَلِّي فِي الْقُرُبَاتِ اَوْلَىٰ اور متولی ہونا عبادتوں کے اندر یہ بہتر ہے کہ خود انسان ذمہ داری لے لِمَا فِيهِ مِن زَعَدَتِ الْقُشُوعِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر خشوع کی خشوع کی زیادتی ہے جب خود اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہے تو یقیناً بڑے خشو خضو کے ساتھ اللہ کے سامنے اس کو نحر کرے گا یا زبا کرے گا جبکہ کوئی اور کرے گا وہ اس طرح نہیں بھئی اِلَّا أَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ لَا يَحْتَدِ لِذَالِكُ مگر یہ کہ انسان جو ہے کبھی اس کی طرف راہ نہیں پاتا وَلَا يُحْسِنُهُ اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا فَجَوَّزْنَاهُ تَوْلِيَةَ غَيْرِهِ تو ہم نے جائز قرار دیا دوسرے کو متولی بنانے کو کہ دوسرے کو بھی کیا کر سکتا ہے اس زباہ کا متولی بنا سکتا ہے قَالَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا اور وہ شخص جو ہے وہ حاجی صدقہ کرے بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا جلال جمع ہے جلن کی اور جلن کہتے ہیں جھول کو جھول جھول وہ کپڑا جو جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے بھئی وَخِطَامِهَا اور خِطَام جو ہے وہ اونٹ کی مہار وہ رسپی جس کے ساتھ آگے اونٹ کو پکڑ کر چلتے ہیں وہ اسے خِطام کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا اور صدقہ کر دے ان جانوروں کی جھول جو ان کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا تھا ان کو بھی صدقہ کر دے وَخِطَامِهَا اور ان کی جو مہار ہے یعنی رسپیاں ہیں ان کو بھی وَلَا يُعْتِي اُجْرَتَ الْجَزَارِ مِنْهَا اور اس میں سے قصاب کی اُجْرَتَ نَا دے جزار جو زبا کرنے والا ہے قصاب تو اس میں سے قصاب کی اُجْرَتَ نَا دے بھئی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَبْ حُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اس فرمانِ مبارک کے جو آپ نے فرمایا لِعْلِهِمْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدق بِجِلَالِهَا وَبِخُطُمِهَا وَلَا تُعْتِ اُجْرَتَ الْجَزَارِ مِنْهَا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تصدق بِجِلَالِهَا کہ ان کی جھولیں ان کو صدقہ کر دو وَبِخُطُمِهَا اور ان کی جو مہاریں ہیں یعنی ان کی جو رسیاں ہیں ان کو بھی وَلَا تُعْتِ اُجْرَتَ الْجَزَارِ مِنْهَا اور قصاب کی اُجْرَتِ اس میں سے نہ دینا وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَصَرَّ الْا رُقُوبِهَا رَقِبَهَا وَإِنْ اسْتَغْنَا عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْقَبْهَا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر قربانی کے جانور کو مثلا اونٹ وغیرہ کو لے گیا لے گیا تو اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس اونٹ پر اس کو سوار نہیں ہونا چاہیے اس اونٹ کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کر دیا ہے لہٰذا اس سے خود کسی طرح کا نفع نہ اٹھائے لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر اس پر سوار ہو سکتا ہے پھر اس پر سوار ہو سکتا ہے اور کوئی سواری وغیرہ کا جانور نہیں ہے اور خود چلنا مشکل ہے تو سوار ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً اور جو بَدَنَةً لے کر چلا فَصَرَّ الْا رُقُوبِهَا تو وہ مجبور ہو گیا اس کی سواری کی طرف رکھی بہا تو اس پر سوار ہو جائے وَإِنْ اسْتَغْنَا عَنْ ذَالِكَ اور اگر اس سے اس کو بے نیازی ہو یعنی ضرورت نہ ہو تو لم یرکب ہا تو اس پر سوار نہ ہو لِأَنَّهُ جَعَلَهَا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَا اس لیے کیونکہ اس نے جانور کو خالص اللہ کے لیے کر دیا ہے فَلَا يَنْ بَغِئِ أَنْ يَصْرِفَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهَا اَوْ مَنَافِعِهَا اِلَى نَفْسِهِ تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ خرچ کرے اس میں سے کچھ بھی مِنْ عَيْنِهَا اس جانور کی ذات میں سے اَوْ مَنَافِعِهَا یا اس کے منافع میں سے اِلَى نَفْسِهِ اپنی ذات کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کی ذات اس کے منافع میں سے کچھ بھی اپنی ذات کے لیے خرچ کرے یہ مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے مگر یہ کہ وہ شخص محتاج ہو جائے اس پر سواری کا محتاج ہو جائے تو پھر سواری کر سکتا ہے ووجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یسوخ بدنہ تن کہ وہ بدنے کو ہانک رہا ہے فَقَالَ اِرْقَبْحَا وَيْلَكَا تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا اِرْقَبْحَا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اس پر سوار ہو جاؤ وَيْلَكَا تمہارے لئے حلاقت ہو یاد رکھئے یہ وَيْلَكَا یہ اس کے لفظی معنی تو ہیں وَيْلَكَا تیرے لئے حلاقت ہو لیکن یہ قلمہ بطور شفقت اور محبت کے استعمال ہوتا ہے جیسے یوں کہلیں اردو میں کمبخص کا لفظ ہے بھئی تو وہ شخص جو تھا یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ حدی کا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا اور حضور علیہ السلام نے کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ اس کے لئے چلنا مشکل ہے یہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور ادھر حدی کا جانور ہے اس پر تو لوگ سوار ہونا پسند نہیں کرتے تھے تو یہ اس پر سوار بھی نہیں ہو رہا تو حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ ارقبہ اس پر سوار ہو جاؤ تو وہ کہنے لگا کہ یہ قربانی کا جانور ہے حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ارقبہ گمبخت اس پر سوار ہو جاؤ تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر حدی کے جانور پر سوار ہونا بھی جائز ہے تو کہتے ہیں لِمَا رُوِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآَا رَجُلَن بوجہ جس کے روایت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا رآ رجلن ایک شخص کو يَسُوقُ بَدَنَا تَن کہ وہ بَدَنَا ہانک رہا ہے فَقَالَكْ اِرْقَبْحَا وَيْلَكَ تو آپ نے اسے فرمایا اِرْقَبْحَا وَيْلَكَ کَمْبَخت سوار ہو جاؤ وَتَعْوِيلُهُ اور تَعْوِيلِ اس حدیث کی یہ ہے کہ انہو کان عاجزم محتاجن کہ وہ شخص کیا تھا عاجز تھا چلنا مشکل تھا اس کے لئے محتاجن اور محتاج تھا کوئی اور جانور اس کے پاس نہیں تھا وَلَوْ رَكِبَهَا فَنْتَقَسَ بِرُقُوبِهِ فَعَلَيْهِ زَمَانُ مَانَا فَسَ مِنْ ذَالِكَ وَإِن كَانَ لَهَا لَبَنُ لَمْ يَحْلِبْحَا بھئی صورت یہ آپ نے پڑھ لیا کہ حدی کے جانور پر ضرورت کی وجہ سے سوار ہوا جا سکتا ہے اگر وہ شخص سوار ہوا اور اس کے سوار ہونے کی وجہ سے جانور کو کوئی نقصان پہنچا تو کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں جتنی کم ہی آئے گی اس کا زمان اس کو دینا پڑے گا اور اگر اس جانور کا دودھ ہو تو پھر وہ دودھ نہ نکالے دودھ نہ نکالے کیونکہ اس سے نفع اٹھانا اس کیلئے جائز نہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ رَقِبَحَا فَانْتَقَسَ بِرُقُوبِهِ فَعَلَيْهِ زَمَانٌ اور اگر وہ شخص اس جانور پر سوار ہوا تو وہ جانور کم ہو گیا یعنی اس میں نقص آگیا اس کے سوار ہونے کی وجہ سے تو اس جانور میں نقص آگیا اس کے سوار ہونے کی وجہ سے فَعَلَيْهِ زَمَانٌ مَا نَقَسَ مِنْ ذَالِكِ تو اس شخص پر زمان ہے اس کا جو نقص آیا سوار ہونے کی وجہ سے وَإِنْكَانَ لَهَا لَبَنُنْ اور اگر اس جانور کا دودھ ہے لَمْ يَحْلِ بَحَا تو اس کا دودھ نہ دوھے یعنی دودھ نہ نکالے لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتَوَلِّدٌ مِّنْهَا فَلَا يَصْرِفُهِ إِلَا حَاجَتِ نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ دودھ اسی جانور سے پیدا ہوا ہے لہذا اس کو خرچ نہ کرے اپنی ذاتی ضرورت میں وَيَنْزَحُ زَرْعَهَا بِالْمَا الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنَا نَزَحَا کے معنی ہوتے ہیں چھینٹے مارنا وَيَنْزَحُ زَرْعَهَا اور چھینٹے مارے اس جانور کے تھن پر وَيَنْقَطِعَ اللَّبَنُ یہاں تک کہ دودھ جو ہے وہ منقطع ہو جائے یہاں تک کہ وہ دودھ یعنی خوشک ہو جائے دودھ ہو تو اس کو نکال لینا بلکہ تھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ دودھ خوشک ہو جائے گا آگے صاحبِ ہدایہ بطلہ رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ چھینٹے مارے اور دودھ اس سے خوشک ہو جائے یہ اس وقت ہے جبکہ زبا کا وقت قریب ہو تھوڑا وقت باقی ہے اور اگر زبا کا وقت بھی دور ہے تو پھر وہ دودھ نکالے ورنہ جانور بیچارے کو تکلیف ہوگی دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے دودھ تو آئے گا پھر اگلے وقت میں پھر اسی طرح بنتا رہے گا مسلسل تو وہ جانور کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے لہٰذا اس کو نکالے اور اس کو صدقہ کر دے خود استعمال نہ کرے تو کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ زبا کے وقت قریب ہو اور اگر اس سے دور ہو یعنی زبا کا وقت جو ہے دور ہو تو اس کا دودھ نکالے اور اس کے دودھ کو صدقہ کر دے قیلہ یا ذرہ ذالکہ بہا تاکہ کہیں نقصان نہ دے تکلیف نہ دے ذالکہ یہ دودھ کا چھوڑ دینا بہا اس بدنے کو یعنی اس جانور کو وَإِن سَرَفَهُ إِلَا حَاجَتِ نَفْسِهِ تَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ اور اگر اس دودھ کو اس نے اپنی حاجت میں خرچ کر دیا یعنی خود استعمال کر لیا تو زمان دینا پڑے گا اور دودھ چونکہ مثلیات میں سے ہے یعنی اس کا مثل مل جاتا ہے لہٰذا بدلے کے طور پر اب اتنا ہی دودھ جو ہے فقراء پر صدقہ کر دے یا اس کے قیمت صدقہ کر دے دونوں صورتیں جائز ہیں تو کہتے ہیں وَإِن سَرَفَهُ إِلَا حَاجَتِ نَفْسِهِ اور اگر اس دودھ کو اس نے خرچ کر دیا اپنی ذاتی حاجت میں تو تصدقہ بھی مثلی تو اس کے مثل دودھ کو صدقہ کرے یعنی اسی کے برابر اور بھی قیمتی ہی ہے اس کی قیمت کو صدقہ کرے لِأَنَّهُ مَضْمُونُنْ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ دودھ اس پر مضمون ہے یعنی اس پر اس کا زمان آئے گا وَمَنْ سَاقَ حَدْيًا فَعَتَابَ فَإِنْكَانَتَتَوْعَنْ اور جس نے حدی کے جانور کو ہانکا یعنی حدی کا جانور لے چلا فَعَتَابَا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا فَإِنْكَانَتَتَوْعَنْ اگر وہ نفلی تھا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ تو اس شخص پر اس کے علاوہ دوسرا جانور واجب نہیں یہ نفلی حدی لے کر وہ چلا ہے کوئی اس پر واجب نہیں ہے اور ہلاک ہو گیا راستے میں وہ جانور مر گیا تو اس پر اب اس کی جگہ دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے لِأَنَ الْقُرْبَتَ تَعَلَّقَتْ بِحَاذَ الْمَحَلِّ وَقَدْ فَاتَ اس لیے کیونکہ قربت جو ہے یعنی عبادت جو ہے وہ متعلق ہو گئی تھی اسی محل کے ساتھ اسی محل یعنی یہ جو جانور ہے کیونکہ عبادت اسی محل یعنی اسی جانور کے ساتھ متعلق ہو گئی تھی جب یہ اس کو لے کر چلا تھا پہلے تو اس پر یہ جانور زبا کرنا ضروری نہیں تھا لیکن اب جب لے کر چل پڑا اب اس کے لیے جانور کو زبا کرنا ضروری ہو گیا تو لہٰذا زبا جو عبادت کا تعلق اس جانور کے ساتھ تھا وَقَدْ فَاتَ اور تحقیق یہ تو فوت ہو گیا ہے تو اب اس پر دوسرا جانور ضروری نہیں وَإِنْ قَانَ عَمْ وَاجِبٍ فَعَلَهِ اَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ اور اگر وہ جو جانور تھا وہ کسی واجب سے تھا یعنی کوئی واجب حجی تھی تو فَعَلَيْهِ تو اس شخص پر واجب ہے اَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ کہ اب کسی دوسرے جانور کو اس کا قائن مقام کرے کوئی دوسرا جانور لے اور اس کی قربانی کرے لیانا الواجب باقین فی ذمتی ہی اس لیے کیونکہ وہ واجب جو ہے وہ اس کے ذمہ میں باقی ہے اس کے ذمہ قربانی یہ والی واجب تھی اور یہ تو واجب تو ادا نہ ہوا ذبہ تو نہ کر سکا وہ تو راستے میں مر گیا تو اب دوسرا جانور لے جانا پڑے گا اور اس کو ذبہ کرنا پڑے گا وَإِنْ أَفَابَهُ عَيْبٌ كَسِيرٌ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ اور اگر اس جانور کو عیبِ کسیر پہنچ گیا بہت زیادہ عیب اس میں پیدا ہو گیا تو يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ تو کسی دوسرے کو اس کا قائن مقام کیا جائے گا عیبِ کسیر والے جانور کے قربانی جائز نہیں جیسے عید کے اندر بھی آپ جانتے ہیں جس جانور میں زیادہ عیب ہو اس کے قربانی جائز نہیں تو اگر اس جانور میں بھی عیبِ کسیر آ گیا تو دوسرے جانور کو اس کا قائم مقام کرنا پڑے گا لِأَنَّ الْمَعِيبَ بِمِثْلِهِ لَا يَتَعْدَّا بِهِ الْوَاجِبُ ترجمہ پہ نظر رکھنا لِأَنَّ الْمَعِيبَ بِمِثْلِهِ اس لیے کیونکہ وہ جانور جو عیبدار ہو بھی مثل ہی اس کے مثل کیا معنی اس کے مثل یعنی عیبِ کسیر کے ساتھ کیا ہو عیبدار ہو اس لیے کیونکہ وہ جانور جو عیبدار ہو اس کے مثل یعنی عیبِ کسیر کے ساتھ لَا يَتَعْدَّا بِهِ الْوَاجِبُ اس سے واجب ادا نہیں ہوتا فَلَا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ تو لہذا ضروری ہوا کوئی دوسرا جانور وَسَّنَعَ بِالْمَعِي بِمَا شَاءَ اچھا بھئی دوسرا جانور تو لے لیں گے اس جانور کا کیا کریں کہتے ہیں دوسرا لے لیں اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے یہ اس کی ملکیت ہے چاہے بیچے یا صدقہ کرے جو کرنا چاہے تو کہتے ہیں وَسَّنَعَ بِالْمَعِي بِمَا شَاءَ اور کرے عیب والے جانور کے ساتھ جو چاہے لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِرِ اَمْلَاكِهِ اس لیے کیونکہ جانور اس کے باقی مملوکہ چیزوں کے ساتھ مل گیا یہ بھی انہی کی طرح ہو گیا وَإِذَا عَتَبَتِلْ بَدَنَةُ فِي تَرِيقِ فَإِنْكَانَ تَتَوْعًا نَحَرَهَا وَسَبَغًا عَلَهَا بِدَمِهَا وَزَرَبَ بِهَا صَفْحَةَ سَنَامِهَا وَلَا يَأْفُلُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَا آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں یاد رکھئے اگر کوئی شخ نفل قربانی لے کر گیا جو قربانی کا جانور لے کر گیا وہ اس پر واجب نہیں تھا بلکہ نفل قربانی کے لیے لے کر گیا ہے اور وہ جانور راستے میں حالات کا تکے قریب پہنچ گیا حالات ہونے والا ہے تو کہتے ہیں بھئی پھر اس کو نحر کر دے یا زبا کر دے سمجھ میں آیا بھئی زبا کر دے اور چونکہ یہ نفلی قربانی تھی اور اس کی جگہ دوسرا جانور تو کرنا نہیں لہٰذا یہ جانور ہے اس کو جب زبا کر دیا تو اس کا جو قلادہ تھا گلے میں جو جوٹا وغیرہ جو لٹکایا ہوا تھا تو اس کے خون کے ساتھ رنگ دے اور وہی خون اس کے کوہان وغیرہ پر بھی لگا دے تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے اور خود اس میں سے نہ کھائے اور نہ دوسرے مالدار کھائیں بلکہ اس میں سے صرف فقارہ کھائیں گے جو غریب اور محتاج ہیں صرف وہ کھائیں گے اور یہ جو خون لگایا اس کے قلادے پر اور کوہان پر یہ اس بھی لگایا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ حدی کا جانور ہے جس کو راستے میں زبا کرنا پڑ گیا اور ثبت میں سے صرف کون کھائیں گے صرف فقارہ اور محتاج ہی کھائیں گے مالدار نہیں کھائیں گے اور اس کے بجائے اگر وہ واجب قربانی تھی جس کو جانور کو وہ لے کر گیا تھا اور وہ راستے میں حلاست کے قریب پہنچ گئی اور اس کو وہ جانور زبا کرنا پڑا تو اس کا تو دوسرا جانور قائم مقام یہ کرے گا تو اس جانور کے اس گوشت کے ساتھ جو چاہے کرے سمجھ میں آیا اس میں آپ فقارہ ہی کو کھلانا ضروری نہیں بلکہ یہ اس کی ملکی ایت ہے جو چاہے اس کے ساتھ کرے تو کہتے ہیں وَإِذَا عَضَبَتِ الْبَدَنَا تُفِيَ تَرِيقِ اور جب بدنا حلاق ہو جائے راستے میں بہدنا کیا ہو اور یاد رکھئے حلاق ہونے سے یہاں حلاق ہونا نہیں مراد بلکہ حلاقت کے قریب ہو جائے اگر حلاق ہوگیا پھر تو وہ مردار ہے پھر تو اس کا کھانا جائز نہیں تو مراد یہاں کیا ہے حلاق ہونے کے قریب ہو جائے تو کہتے ہیں وَإِذَا عَتَبَتِ الْبَدَنَةُ فِي تَرِيقِ اور جب ہلاکت کے قریب ہو جائے بَدَنَةَ راستے میں فَإِنْ كَانَ تَتَوُعًا تو اگر یہ نفلی تھا نحرہا تو اس کو نحر کر دے وَسَبَغَنَعْلَحَا بِدَمِحَا اور رنگ دے سبغہ کا معنی ہے رنگ لگانا وَسَبَغَنَعْلَحَا اور رنگ دے اس کے جوتے کو بِدَمِحَا اس کے خون کے ساتھ اس کے جوتے کو مراد وہ جو قلادہ ہے قلادے میں عام طور پر پرانا جوتہ وغیرہ اس کا چکڑا لٹکایا جاتا تھا تو وہ مراد ہے وَسَبَغَنَعْلَحَا بِدَمِحَا اور اس کے جوتے کو یعنی قلادے کو رنگ دے اس کے خون سے وَزَرَبَبِحَا صَفْحَةَ سَنَامِحَا صَفحہ کہتے ہیں جانب کو صنام کہتے ہیں کوہان کو وَزَرَبَبِحَا اور مارے اس جوتے کو جس کو خون میں رنگ دیا ہے اس کے کوہان کی جانب میں یعنی اس کے کوہان پر بھی کیا کر دے خون لگا دے وَلَا يَا قُلُهُ وَوَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَائِ اور نہ اس میں سے وہ کھائے یعنی جس کا یہ جانور ہے وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَائِ اور نہ اس کے علاوہ کوئی مالداروں میں سے بِذَلِكَ اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامُ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيَّ اسی کا حکم دیا تھا حضور علیہ السلام میں حضرت ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہاتھ جب وہ جانور بھیجے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے ساسیت میں سے مت کھانا بھئی گزشتہ سبق میں یہ حدیث آئی تھی سمجھ میں آیا بھئی اور کیونکہ یہ لوگ مالدار تھے تو اس لئے ان کو منع کیا وَالْمُرَادُ بِنَّعْلِ قِلَادَتُهَا اور نال یہ جو مطن میں نال یا نجوتے کا ذکر آیا تھا کہتے ہیں اس سے مراد قِلَادَتُهَا اس بدنے کا قِلَادہ ہے وہ جو گلے میں لٹکایا گیا ہے وَفَائِدَتُ ذَالِكَ بھئی اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ اس کے جو قِلَادے کو خون لگا دیا جائے ارکوحان پر تو وہ بتلا رہے ہیں وَفَائِدَتُ ذَالِكَ اور اس کو خون لگانے کا فائدہ یہ ہوگا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ حدی ہے فَيَا قُلُمِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُونَ الْأَغْنِيَائِ تو اس میں سے پھر فقراء کھائیں گے نہ کہ مالدار وَحَاذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ یہ تناول ہے آپ کی کتابوں میں یا نہیں بھئی با ہونی چاہیے بِتَنَاوُلِهِ وَحَاذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ مُعَلَّقُمْ بِشَرْدِ بُلُوغِهِ یہاں سے آگے صاحبِ ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ جب تک یہ قربانی کا جانور جس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے حرم جب تک یہ حرم نہ پہنچے اس کا تو کھانا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے سرے سے نہ مالداروں کے لیے اور نہ فقراء کے لیے لیکن چونکہ یہاں اب اس کو لے جا نہیں سکا اور راستے ہی میں اس ببا کرنا پڑا تو لہذا اس وجہ سے اب مجبوری پیش آگئی تو مجبوری کی وجہ سے فقراء کے لیے اس کا کھانا اس وجہ سے جائز ہو جائے گا اور اگر فقراء بھی نہیں کھائیں گے پھر تو یہ درندوں کے لیے بچ جائے گا ویسے ہی ضائع ہو جائے گا تو فقراء کو دے دے گا تو فقراء کو دینا بھی کیا ہے یہ بھی قرب کا سبب ہے لہذا فقراء اس لیے اس میں سے کھائیں گے تو کہتے ہیں وَحَاذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَابُ لِهِ اور یہ اس لیے کیونکہ اس کے کھانے کی جو اجازت ہے مُعَلَّقُنْ اس کے اپنی جگہ کو پہنچنے کی شرط کے ساتھ اس کے کھا لینے کی جو اجازت ہے وہ اس کے اپنی جگہ کو پہنچ جانے کی شرط کے ساتھ مُعَلَّق ہے یہ اپنی جگہ پر پہنچے گا یہ شرط پوری ہوگی تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَابُ لِهِ مُعَلَّقُنْ بِشَرْطِ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ اس لئے کیونکہ اس کے کھانے کی جو اجازت ہے وہ معلق ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ پہنچ جائے اپنی جگہ کو فَيَنْ بَغِئِ اللَّهِ حِلَّ قَبْلَ ذَلِكَ اَفْلَا تو مناسب تو یہ ہے کہ اس کو حلال ہونا ہی نہیں چاہیے اس سے پہلے اصلاً سرے سے یعنی نہ مالداروں کے لیے اور نہ فقراء کے لیے إِلَّا أَنَّ تَصَدُقَ عَلَى الْفُقَرَائِ مگر یہ کہ اس کو صدقہ کرنا فقیروں پر یہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے جَذَرًا لِسْسِبَاعِ درندوں کے کھانے کے لیے جَذَر وہ گوشت جسے درندے کھائے بھئی اسے کیا کہتے ہیں جَذَر وَفِيهِ نَعُ تَقَرُّبٍ اور نیز اس کے اندر کے اس قسم کا تقرب بھی ہے فقراء جب کھائیں گے وَتَقْرِيبُ هُوَ الْمَقْصُودِ اور قربت بنانا ہی تو اس کو مقصود ہے قربت کا سبب بنانا فَإِنْ قَانَتْ وَاجِبَتًا اَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا اور اگر وہ حدی جو تھی وہ واجب تھی جو مرنے کے قریب ہو گئے اور زبا کرنا پڑا تو اَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا تو دوسرے جانور کو اس کا قائم مقام کرے وَفَنَعَ بِهَا مَاشَا اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے لَعَنَهُ لَمْ يَبْقَ صَالِحًا لِمَا عَيَّنَهُ اس لئے کیونکہ یہ باقی نہ رہا اس طور پر کہ اس میں صلاحیت ہو اس جس کی جس کے لئے اس نے معین کیا تھا اس نے تو کس کے لئے متعین کیا تھا کہ حرم میں زبا کرے گا اور یہ تو اس کے قابل نہ رہا تو کہتے ہیں اس کے ساتھ جو چاہے کرے وَهُوَ مِلْكُو اور یہ اس کی ملکیت ہے کہ سائری عملہ کی ہی جیسے کہ اس کے باقی ساری مملوکہ چیزیں ہیں وَيُقَلِّدُ حَدِيَتْ تَتَوْعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ اور تقلید کرے نفلی حدی کی بھی اور متعہ یعنی حج تمتع کی حدی کی بھی وَالْقِرَانِ اور قِرَان کی حدی کی بھی تقلید کرے یعنی اس کو قِلَادہ پہنائے لَعَنَّهُ دَمُنُّ سُقِن جس لئے کیونکہ عبادت کا دم ہے وَفِالْتَقْلِيدِ اِذْحَارُهُ اور تقلید کے اندر اس کا اظہار ہے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی پتا چلے یہ کونسا جانور ہے قربانی کا جانور ہے وَتَشْحِرُهُ تو کہتے ہیں وَفِالْتَقْلِيدِ اِذْحَارُهُ وَتَشْحِرُهُ اور قِلَادہ پہنانے کے اندر اس بات کا اظہار ہے وَتَشْحِرُهُ اور اس بات کے شہرت کرنا ہے فَيَلِقُ بِهِ تو وہ اس کے لائق ہے وَلَا يُقَلِّدُ دَمَ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الْجِنَایَاتِ اور تقلید نہ کرے دمِ احصار کی اور نہ دمِ جنایت کی جنایتوں کے جو دم ہیں یا اسی طرح جو دمِ احصار ہے ان کی تقلید نہ کرے یعنی ان کو قِلَادہ نہ پہنائے لِأَنَّا سَبَبَ حَلْ جِنَایَتُ حصیٰ کیونکہ ان کا سبب کیا ہے جنایت ہے وَلَا يَقُبِهَا اور سطر یعنی چھپانا اس کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ تو جرم کی وجہ سے اس پر واجب ہوئے ہیں تو چھپانا اس کے زیادہ مناسب ہے وَدَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرُن یہاں سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ باقی میں تو اس نے جرم کیے تھے چھیک ہے یہ دمِ احصار میں تو اس کا کوئی جرم نہیں اس کے سامنے کیا گیا تھا دشمن آیا تھا یا مرض تھا جس کی وجہ سے جا نہ سکا تو اس میں تو کوئی جنایت نہیں ہے کہتے ہیں بھئی وَدَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرُن دمِ احصار بھی تلافی کرنے والا ہے تلافی کرنے والا ایک کمی کی اور وہ کیا کمی وہ حرام نہیں جا سکا اس نے تو حرام باندھا تھا کہ میں کہاں جا کر افعال ادا کروں گا حرام تو لہٰذا یہ بھی ایک جو نقصان آیا تھا بڑا اس کی تلافی کے لئے ہے فَيُلْحَقُ بِجِنْسِ حَاتُ اس کو بھی اس کی جنس کے ساتھ ملایا جائے گا لہٰذا اس کا بھی وہی حکم اور باقی دمے کا فارات کو تو چھپایا جاتا ہے تو اس کو بھی چھپایا جائے سُمَّا ذَكَرَ الْحَدْيَ وَمُرَادُهُ الْبَادَانَةُ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ وَيُقَلِّدُ حَدِيَتْ تَتَوُّعِ وَالْمُتَعْتِ وَالْقِرَانِ پچھلے مطن میں آیا تھا بھئی ایک سطر پہلے وَيُقَلِّدُ حَدِيَتْ تَتَوُّعِ وَالْمُتَعْتِ وَالْقِرَانِ یہ ایک سطر جو پہلے آیا تو اس میں دیکھئے حدی کا ذکر ہے اور اس کو قلادہ پہنانے کی بات ہو رہی ہے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی حدی بول کر یہاں بدنہ مراد ہے کیونکہ قلادہ صرف کس کو پہنائے جاتا ہے بدنے کو یعنی گائے پیل ہو یا اونٹ ہو بھیڑ بکری ہو اگر تو اس کو قلادہ نہیں پہنائے جاتا تو کہتے ہیں سُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيَا وَمُرَادُهُ الْبَدَنَةُ تو پھر صاحبِ خدوری نے حدی کو ذکر کیا اور ان کی مراد جو ہے وہ بدنہ ہے لِأَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ الشَّاتُ عَادَةً اس لئے کیونکہ قلادہ نہیں پہنائے جاتا بھیڑ بکری کو عادتاً یعنی عام طور پر وَلَا يُسَنُّ تَقْلِيدُهُ عِندَنَا اور اس کی تقلید جو ہے یعنی اس کو قلادہ پہنانا مسنون بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک لِعَادَمِ فَائِدَةِ تَقْلِيدِ اس لئے کیونکہ اس کو قلادہ پہنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عَلَا مَا تَقَدَّمَا بَوَجَهُ اس کے جو پہلے ذکر جو پہلے گزر گیا وَاللَّهُ عَلَمُ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلیے بس بھئے هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْكَلَامِ